ہاں تو فرینڈزی میرا وہ پلانٹ ہے جو کہ بہت دیر پہلے میں نے لیا تھا اور بہت زیادہ اس کی گروہ تھی پھر میں اس سے بے شمار کٹنگز لگائیں اور بے شمار اسے میں نے وارٹر پروپوگیشن کی بہت اچھے سے ہی چل رہا تھا ابھی بھی یہ شاید اٹھارہ انچ یا چوبیس انچ کے گملے میں لگا ہے لیکن اب اس کی کنڈیشن یہ کہ یہ گروہ تو کرتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے سے لیز نکالتے ہیں اور اب یہ پوزیشن ہے کہ اس کے لیز بالکل نٹھال بیمار سے لگ اور کوئی زیادہ بڑے بھی نہیں یہ ان کی سائز تھا اور یہ بھی پرانا ہی لیف اس کا بچا ہوا ہے پاکستا اب اتر گئے ہیں تو اس کا ایک پلانٹ جنسا تھا بلکل ختم ہو گیا تھا وہ میں نے اٹھا کے تو چھت پر ایسی رکھ دیا تھا اس کی صرف سٹیمز رہ گئی تھی تو میں نے رکھ دیا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ وہ پلانٹ تھا کیونکہ بلکل ختم ہو گیا تھا تو میں نے اس کی یہ جو اتنی اتنی سی سٹیمز تھی وہ لگی مٹی میں چھوڑ دی تھی اور وہ باہر میں نے رکھ دیا اور اور ایک وقت آیا ہے کہ اس میں پھر سے نئی گروتھ نکلی دو سٹیم تھی اور ان لیوز نکڑا ہے ابھی پھر دوبارہ سے میں اندر لیا ہی تھی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو گی تھی اور پھر سے یہ نہیں ڈھال ہونا شروع ہو گیا دیرے دیرے پتے جلتے جاتے ہیں میں کاٹ دی جاتی ہوں لیکن کچھ ایسی مزیدار سی گروتھ نہیں آ رہی تو سیدھی سی بات ہے کہ انہیں ایسی میں رہنے کا مطلب کہ ان کا جو ایسی میں رہنے کی وجہ سے جو مویسچر ختم ہوتا ہے یہ ایسی کی جو تھنڈک ہوتی ہے وہ اس پلانٹ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی پرائٹ آئیڈ اس کو ملتی ہے لیکن یہ کہ کچھ اچھا یہ گروتھ نہیں کر رہا تو میں نے سوچا اس کو چھوٹے سے پورٹ میں لگا دوں کیونکہ جتنی دیر بھڑے پلانٹ میں یہ مونس چہرہ ہے بھڑے جتنے بھڑے پلانٹ میں ہوتا ہے اتنا زیادہ یہ اپنے آپ کو یعنی روٹس کو گرو کرنے میں لگا رہتا ہے تو چلے آج اسے کھول کے دیکھتے ہیں کہ نیچے اس کی کیا پزشن تو فرینڈز اس کو کھولتے ہیں کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندرے روٹس کا کیا سسٹم ہے روٹس کتنیک اس میں یعنی ٹھیک سے گرو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اور میرے پاس کوئی کیمرا میں نہیں ہے آپ کو جو کیمرا کی پوٹیج ہے وہ کچھ اس ٹائم کی ملے گی اس کو ہٹا دیتے ہیں اس کو چیک کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بلکل بھی نا سب سے پہلے ہمیں یہ سٹک سکار لینی چاہیے ہیں چھوٹی بیمبو سٹک پہ اس میں لگا دوں بھی کیونکہ اس کی جو سٹمس ہیں بہت بڑی بڑی تھی جس کی وجہ سے میں نے اس کو اتنی لبی بیمبو سٹک اور بڑا سا روٹس بھی اس کی بہت زیادہ تھی اس لئے بڑے گملے میں اس کو لگایا ہوا تھا لیکن روائی ہے کہ صرف یہ اپنی روٹس کو گویل کرنے میں لگا رہا اور ابھی تک کچھ عرصہ گزر گیا ہے لیکن اس نے کچھ بھی مجھے اچھا ریزلٹ نہیں دیا لیوز نکلتے ہیں ہمیشہ نکلتے ہیں لیکن ان لیوز کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہے ایک لیوز نکلتا ہے دو لیوز جل جاتے ہیں روم میں نہ پڑا کیونکہ باہر اتنی تیز گرمی ہے کیونکہ اب تو روز بہت تیز ہوا چلی گیا اور اتنی زیادہ تیز ہوا ہے کہ میں اللہ کلا سے دعا مانگتی رہتی بھی میرے پلانٹس کی خیر ہو کوئی چیز ٹوٹے نہیں تو یہاں کا موسیمی ایسے کیا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی لنگی اس کی اسٹیم یہ اس کی جو لگائی بھی تھی سے نکال دیتے ہیں موسیمی موسیمی موسیم نقال ہے کیونکہ گرمی آگئی ہے ایسی چلتے ہیں پانی جلدی سوپتا نہیں ہے تو جس کی وجہ سے اندر نمی رہ جاتی ہے اب ہم اسے چھوٹے سے پورٹ میں لگا دیں گے تاکہ تھوڑی سی روٹس ہے کوئی زیادہ نہیں ہے دوسرے والے میں اس میں دو پلاٹ یہ دیکھیں ہے نئی شوٹ نکل رہی تھی وہ بھی اندر ہی نکل کے گل گئی ہے ساری روٹس کر رہی تھی اگر میں ابھی بھی اس کو نہیں دیکھتی کچھ عرصے تک یہ سارا پلاٹ مر جانا تھا اگر آپ بھی کبھی دیکھیں کہ اپنا پلاٹ کچھ ایک سال سے چھے مہینے سے کچھ بھی گروت نہیں کر رہا کوئی اس میں پروگرس ہزار نہیں آرہی تو اسے چکر لینا چاہیے مٹی اس کی میں یہی یوز کر لوں گی بہت چھوٹا میں نے لے دی ہے لیکن یہ کہ کوئی بات نہیں چھوڑا سا موسپول لے مٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پرلائٹ ہے کوکو پیٹ ہے اور گارڈن سویل ہے یعنی میں نے کچھن کب بھوزی بنائی گیا وہ ہی ہے اس میں تو نمی دیکھنے کوئی بھی نہیں ہے جاگا لیکن پھر بھی کیونکہ تھنڈک کی وجہ سے روٹس کو گرمہت نہیں ملتی تو گرمہت نہیں ملتی تو گروت نہیں کر دی بلکہ جو تھی وہ بھی خراب ہو گئی کیونکہ بہت بڑی بڑی روٹس تھی اور وہ خراب ہو گئی اور بلکل یہ پرلائٹ اندر سے دیرے دیرے ختم ہو جانا تھا ہوں تو بیٹ بھی نہیں ہے اس کا یہ تھا میں نے گھر میں خود بنایا ہوا تھا اور جو وہی کوارٹر کے پائپس بہر رہا ہوتے ہوں ان سے میں نے بنایا اس کا تھوڑا بیٹا ہوئی ہے چاوڑوں کی بوری ہے تو یہ تھوڑا سا بزنی ہے بڑے گملے کے لیے تو صحیح تھا لیکن چھوٹے گملے کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے اب اس کو بیچ میں اللہ لگ دیں گے ٹکے اور اس طرح تھوڑ تھوڑی بہت بڑی بڑھیں گے پاپاا شیع دورت میں کیوں گے اپاہ کوترین بڑھیں گے کیا ایک ایدیو داستی اپا ایک ایدیو سمتا سیکھا کہ ایدیو 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 اس کے ساتھ ایک جا را تو فیدھال جیسی گو او اس کو باہر بھی رہے گی تو کوئی مس لڑے اس کو میں بام جاتی ہے کہ لے اس کو دعو دے گی برگے یہ جو اس کی پرانی ڈوڑی ہیں اسی سے ہم اسے بام جیتے ہیں لیکن یہ گیرے نہیں ہے یہ وہ لہا یہ کیا کر دیا یہ نہیں یہ کام کر دیا یہ پر کیوں لسانو یہ یہاں نکال دیا لابی اللہ کام پھاری کیوں بہت سے کام کاری کیوں کام پرتے کیوں کام پرتے بہت سے آپ یہ کو دیکھیں اس کو ابھی تھوڑا ساتھ ہونا چاہیے تھے ہوں نے اس کو ڈی شئید کیا تھا خود کیا تھا سوڑا سو میں نے رکھا ہے ایک ہے کہ تبعہ محفظ میں نے سارا یہاں سے اور یہاں سے نظر نہیں آ رہا اس جگہ سے ٹائ کر دیا تو یہ ہو گیا ہمارا محفظ شہرا کا پناٹ اب سے پانی نہیں دیں گے پانی ہو لیا ہے پڑے 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 کو تو میں نے لگا دیا جو سیکنڈ والا پوٹ ہے وہ بھی پانچ پانچ انچ کا تو یہ اس سے کافی چھوٹا ہے تھوڑا چھوٹا پوٹ لے کے آئی ہوں یہ پوٹ ہے یہ پانچ انچ کا ہے تو یہ سے تھوڑا سا چھوٹا ہے پہلے میں نے سوچا تھا بلکل چھوٹے میں لگا دوں لیکن نہیں اس میں لگا دیتے ہیں اس میں بیسٹ رہے گا تو یہ میں نے اس میں ڈالا ہمارے دو پلانٹ یہ تو بچارہ اسی طرف ہے اور جلدی ختم بھی ہو جائے گا تو یہ ایک رہ جائے گا یہاں پہ بھی نیو پلانٹ نکلا تھا وہ بھی لیف نکلا تھا وہ بھی خراب ہو گیا تھا لیکن چلیں اب دوبارہ سے ہم نے کوشش کی ہے تو اب دیکھیں کیا نکلتا ہے ہمارا ایک ہی ہو گیا ہمارا پلانٹ اور ایک ہی ہو گیا ہمارا پلانٹ آج ہم انہیں پانی نہیں دیں گے ویسے تو فوراں پانی دینا چاہیے لیکن کیونکہ اس میں بہت زیادہ واتر تھا تو میں اس کو آج پانی نہیں دیں گے ان کی وجہ سے بھی پانی کچھ سوپتا نہیں کیونکہ کافی بھزنی ہیں اور جو ہوتا ہے لیککہ بول ہوتے ہیں وہ صحیح رہتے ہیں وہ نمی رہنے دیتے ہیں لیکن ایکسٹرا مویسٹر کو اڑا دیتے ہیں لیکن کچھ جو جتنی پلانٹ کو ضرورت ہے اتنی وہ رہنے دیتے ہیں تو ہم نے اس کو ریپورٹ تو کر دیا کل میں اس کو انشاءاللہ پانی دے دوں گی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے سے پورٹ میں یہ آگئے ہیں دونوں اپنے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پلانٹ کو ان کی سیچویشن دیکھ کر بھڑے پورٹ سے چھوٹے پورٹ میں شفٹ کرنا پڑتے ہیں تو تاکہ وہ اپنی روٹس کو اچھے سے گروہ کر سکے اور میرا مونسٹر ہے تو شاید بھولی گیا تھا کہ وہ ایک مونسٹر ہے کیونکہ اس میں کٹے ہوئے لیپز آتے تھے اور بہت ہی خوبصورت تھا لیکن یہ کہ انشاءاللہ پھر سے یہ گروہ کرے گا اور ہیلتی ہو جائے گا اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ حافظ